صلی علیہ اس میں کور کریں گے ایک جو ابو موسیٰ آشری بہت اہم صحابی ہیں ان کی جو ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے وہ اسی مقام پہ ہوئی اور اس کا بھی ایک قصہ ہے وہ یہ کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں وہ چلے اور وہ کشتی کا سفر کرتے ہوئے انہوں نے آنا تو اس طرف تھا لیکن ان کی کشتی جو ہے طوفان کی اور لہروں کی زد میں آکے وہ کسی طریقہ ابسینیاں وہ دوسری سائٹ پہ جو افریقہ والی سائٹ اس طرف چلے گئے اب وہاں پہ کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے پچھلی قسطوں میں دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد وہاں پہ ہجرت کر کے ہجرت اولہ جو ہوئی اس میں چلی گئی تھی جس میں بہت اہم صحابہ تھے ان کے ہم نے کچھ واقعات بھی دیکھے تو اور پھر وہاں پہ مسلمان بھی کچھ لوگ ہوئے اور وہاں یہ پہنچے اور وہاں سے یہ پھر یہ وہ ٹائم تھا جب سورہ حدیبیہ کی خبر وہاں پہنچ گئی تھی اور وہاں سے لوگ تیاری کر رہے تھے مسلمان جو ہجرت کر کے ابسینیاں گئے تھے حبشاں گئے تھے وہاں سے واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے تو ابو موسیٰ اشری ان کے ساتھ مل کر جعفر ابن ابی طالب اس کے اندر جو ان کے لیڈر تھے وہاں پہ ان کے ساتھ وہ واپس آتے ہیں اور وہ واپس آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے جب انہوں نے کیمپ کیا ہوا ہے خیبر پہ حملے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر اسی ظاہرہ کے وہی کنٹینجن تھا جس کے اندر اب جعفر ابن ابی طالب بھی آئے تھے رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گرل لگایا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اس وقت خیبر فتح ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی خوشی ہے کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا مطلب ہی وہ سو ہیپی کہ جعفر سے ہی سلامت واپس آئے ہیں جو ایک حجرت کر کے گئے تھے ان کے ساتھ لوگ واپس آئے ہیں سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں اور نائرے کے خیبر کی فتح سے بھی بہت خوش ہوئے تھے اسی وقت جو ہیں وہ واپس آتے ہیں جو آتے ہیں یمن سے ہی دوس کا ایک مقام ہے وہاں سے ابو حریرہ جو کہ بہت مشہور صحابی احادیث کے حوالے سے بہت انہوں نے احادیث کا ایک زخیرہ ہے جو ان کی توسس سے ان کی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ بھی اسی مقام پر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں تو جیسے میں نے پیچھلی قسط میں بتایا تھا کہ اس کی فقہہ کے پاس اور محدثین کے پاس بہت اہمیت ہے کیونکہ اب اتنی احادیث مثال کے طور پر ابو حریرہ سے ابو موسیٰ آشری سے جو روایت ہیں اس کی جو تحقیق کی جاتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ فرض کریں کہ حدیث میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ کسی نے ایسے واقعے کی طرف ابو حریرہ کی نسبت سے کوئی روایت پیش کی کہ جو کہ خیبر سے پہلے کا واقعہ ہے تو وہ ظاہرہ کے درست نہیں ہے اس کے اندر کمزور یہ روایت کے اندر تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس حساب سے یہ ایک پوائنٹ جو ہے خیبر کا جہاں پہ بہت اہم صحابہ جو ہیں وہ آ کر آپ سے ملے ہیں اور وہاں سے یہ روایت کا سلسلہ بھی ابو حریرہ نے شروع کیا ابو موسیٰ آشری کے بھی کئی روایات ہیں اور فقہ میں بھی ان کا ان کا کانٹریبیوشن ہے ایک اور صحابی جن کو کہا جاتا ہے کہ سیرت نگاری میں سب سے پہلا کام رہنے کیا موسیٰ ان کا نام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھے اس سفر میں جو سیرت کی جو پہلے ڈاکیمنٹ ہے وہ انہوں نہیں لکھنا شروع کیا لیکن وہ شاید سروائیو نہیں کیا لیکن اس کی جو ریفرنس ہے وہ آپ کو تمام سیرت کی کتابوں میں جیسے ابن ساق ہے ابن ساد ان سب میں آپ کو جو ہے وہ ان کے واقدی ہیں اس میں آپ کو ان کے ریفرنسز مل جائیں گے کہ یہ موسیٰ سے آ رہی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اس غزبے میں شریک تھے تو یہ تو چند اہم صحابہ ہو گئے جن کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ جنہوں نے اس مقام پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسا شامل ہوئے ایک اور صحابی ہیں حجاج ان کا نام ہے اب حجاج نوردن اریبیا کے رہنے والے تھے اور وہاں پہ ان کا مائننگ کا بزنس تھا یہ وہ سالٹ مائننگ جو سالٹ کی ان کی پراپرٹی دی جس میں سالٹ نکالا کرتا تھے اور وہ سالٹ جو ہے وہ مکہ میں بھی جاتا تھا اور مکہ میں بھی فروخت ہوتا تھا ان کی تجارتی لیندین تھا مکہ والوں سے تو اب جب یہ خیبر کی کا معاملہ ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تو انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا میرے تجارتی معاملات ہیں تو میرے کچھ پیسے ان کی طرف ڈیو ہیں جس کے لیے میں جاتا ہوں مکہ کی طرف لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر مجھے کچھ آپ کے خلاف کچھ تھوڑی بہت بات کرنے پڑے تو کیا مجھے اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کر لو وہ پھر جاتے ہیں حجاج جب مکہ گئے تو مکہ جا کے وہ لوگ جو ہیں وہ انتظار میں تھے کیونکہ ان کا پتا تھا کہ خیبر پہ کوئی مارکہ ہونے والا ہے تو جب وہ خیبر اس طرف سے کوئی بندہ آتا تو اس کے صرف خبریں لینے کی کوئش کرتا تھا جب یہ حجاج وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کی اونٹ کے گرد جو ہے وہ گھیرہ ڈال لیا اور اسے ان سے جاننا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھے خبر ہیں اور وہ خبر انہوں نے یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں شکست ہو گئی ہے اور یہ ہو جو ہیں وہ کامیاب ہو گیا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور یہ ہوئے اور پھر ساتھ میں اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کیونکہ بہت ساری وہ غنیمت بھی ان کے حصے میں مسلمانوں کا ساز و سامان جو جنگی اور یہ سب انہوں نے لوٹ لیا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اب اس کا وہ نیلام کریں گے تو مجھے پیسے درکار ہیں تاکہ وہ چیزیں میں وہاں سے خرید سکوں ان سے جو فاتح یہود ہیں ان سے جا کے وہ خرید سکوں تو لوگوں نے بڑا اس کو آو بھگت کی اور جلدی جلدی اس کے پیسے سے جمع کر کے جو ہے اس کو دے دیا اس خبر سے جہاں کفار بہت خوش ہو رہے تھے وہاں جو جو مسلمان تھے جو بچے کچھ تھوڑے بہت مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے کسی طریقے سے اس میں اباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اباس ابن عبد المطلب وہ بھی موجود تھے جب ان تک یہ خبر پہنچی تو وہ بڑے وہ ہوئے اچھا یہ جو شخص تھا حجاج اس کی ایک بیوی تھی مکہ میں جس کے ساتھ جب وہ یہاں آتا تھا وہیں اسی کے مکان پر ٹھہرتا تھا اب وہ وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا لیکن وہ جب اس کو یہ پتہ چلا اور اباس نے ان سے ایک کنفرمیشن کے لیے کہ یہ خبر ٹھیک ہے وہ ایک اپنے ملازم کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھ سے ان سے یہ خبر دیں کہ آپ مجھ سے میرے اس مکان میں وہ ملے مطلب وہ اپنی اہلیہ کے سامنے بھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کافرہ تھی سامنے میں اس سے بھی یہ بات نہیں چھپانا چاہتا تھا تو وہ اس سے ان سے اباس ابن عبد المطلب سے اکیلے میں ملا اور اس نے بتایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے سارا کچھ کیا تھا دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو فتح ہو گئی ہے اور جو ہے میں بھی بس وہاں سے نکلنے والا ہوں لیکن یہ بات تم کسی کو ریویل نہیں کر رہے گا کسی کو نہیں بتاؤ گے تین دن تک جب میں تین دن کی مسافت پر پہنچ جاؤ اس کے بعد بے شک تم لوگوں کو بتا دینا اس وقت وہ وہاں سے نکل گیا اس کے بعد تین دن جب گزر گئے تین دن گزرنے کے بعد اباس ابن عبد المطلب نے یہ ماجرہ جو ہے وہ سنایا لوگوں کو تو وہ جو تھانا چینڈ ہو گئی اب سیچویشن وہ غمزدہ ہو گئے اور مسلمان جو مسلمان سے ہم دردیاں رکھنے والے تھے وہ خوش ہو گئے اب یہی بات جب اس شخص کی بیوی کو پتا چلی کہ دراصل بات یہ تھی تو اس کی بیوی بھی اسی جو تھی حجاج کی اس نے وہاں سے سفر اپنا شروع کیا حجاج سے جا کے پھر وہ جا کے مل گئی تو یہ ایک اور واقعہ ہے جو کہ خیبر کے سلسلے میں ہم اس کو تقریباً وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس قسط میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا یہ سب ہمارے لیے جیسے ہم نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر سبق ہیں سوچیں ہم بہت سے چیزیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا بہت سے پہلو جو اس پر ڈسکشن نہیں کر سکتا لیکن جو واقعات ہم رکھتے اس کے پر ہم سوچیں تو ہمیں بہت سے چیزیں پتا چلیں بہت سے حکمتیں حکمتوں سے پردہ اٹھے گا جب ہم خود پانڈر کریں گے ان چیزوں پر سوچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اندر ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے یہ صرف تھوڑا سا سوچنے کی اور تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپ ڈائف کی ضرورت ہے اب ڈیپ ڈائف کریں گے تو آپ کے لئے چیزیں آسان ہیں ہر سوال کے جواب آپ کو وہاں سے ملتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ